اسلام علیکم علم کی شما میں آج ہم آپ کو مدین سالے کا علاقہ دکھائیں گے کہ مدین سالے مدینہ سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال مغرب میں موجود ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی جو کہ آج سے تقریباً 6000 سال کم از کم پرانا یہ واقعہ ہے کہ حضرت سالے علیہ السلام کی قوم جو کہ قوم سمود تھی جن پر حضرت سالے علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ آج سے کم از کم 6000 سال پہلے اس جگہ پر آباد تھے جو کہ مدین سالے کا علاقہ کہلاتا ہے اور مدین سالے کی میننگز سالے کا شہر ہے یعنی اس نام کو جو یہ نام دیا گیا ہے مدین سالے کا تو اس کی میننگز سالے کا شہر ہے کیونکہ اس علاقے میں حضرت سالے علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی اس وجہ سے اس علاقے کو مدین سالے کہا جاتا ہے یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی اور صرف ایک ایک کمرہ ہی نہیں بناتی تھی بلکہ یہ اندر سے پورا پہاڑ ہی تراش دیا کرتی تھی اور کمروں کے اندر کمرے اور کمروں کے اوپر کمرے اس طرح سے یہ تقریباً ایک بیلڈنگ نمہ پہاڑ کو تراش کر اس میں رہا کرتی تھی اور یہ نقوش آج بھی دنیا میں ظاہر ہیں اور سب لوگوں کے دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے انہیں ابھی تک قائم و دائم رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ نے ان کی سرکشی کے بنا پر اوندھا کر دیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سالے علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو اس قوم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ پر اللہ کا پیغام آتا ہے جب تک کہ آپ کوئی موجزہ نہیں پیش کرتے اس پر ہم یقین نہیں کریں گے حضرت سالے علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیا لیکن بستی والوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے رب کی کوئی نشانی لیا انہوں نے کہا کہ تم کیا نشانی چاہتے ہو ایسا موجزہ دیکھا جو ہماری مرضی کا ہو اور کہا کہ ہم ایک سرک اونٹنی چاہتے ہیں اور کہا کہ ہم ایک سرک اونٹنی چاہتے ہیں جو کی گابن ہو اور اس پہاڑ سے نکلے پھر سب لوگ پہاڑ کے پاس جمع ہو گئے حضرت سالے علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کیا اور ویسی ہی اونٹنی اس پہاڑ پر سے نازل ہوئی اور پھر فوراں ہی اس اونٹنی نے ایک بچہ بھی جنا سورہ اہود آیت نمبر سکسٹی فور یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے تو اس کو چھوڑ دو اور خدا کی زمین میں وہ کھائے پیئے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ جلد عذاب پکڑ لے گا یہ قرآن پاک کی سورہ اہود کی آیت نمبر سکٹی فور میں لکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان الفاظوں کے ذریعے سے ڈرائیا یہ اونٹنی اس قوم پر آزمائش تھی اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ایک دن اس کوئے کا پانی پیے گی جس کوئے کا پانی یہ بستی کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے اور ان سے کہا کہ ایک دن یہ اونٹنی اس کوئے کا پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگوں کی پاری ہوگی کچھ دن تک تو ایسا کیا گیا لیکن کچھ دن بعد وہ اپنی بات سے مکر گئے اور بیزارگی کا ایزار کرنے لگے یعنی کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ اس کوئے کا پانی پی جاتے تھے اور دوسرے دن ان کی باری آتی تھی تو یہ لوگ اس چیز سے بہت بیزار ہو چکے تھے اور اپنی ہی خواہش کو جو ہے وہ لوگوں نے جو مانگی تھی اللہ سے وہ اونٹنی اس سے وہ بہت تنگ آج انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی ان لوگوں نے اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کر دیا جب حضرت صلی علیہ السلام کو معلوم ہوا دونوں نے کہا بے شک اللہ تم کو جلد ہی حضاب میں مبتلا کرنے والا ہے اللہ نے حضرت صلی علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بستی سے نکل جانے کا حکم دیا اگلے ہی دن ان کے جو بستی والے تھے جتنے بھی جو حضرت صلی علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے قوم سمود کے ان کے چہرے پہلے دن زرد ہو گئے دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور پھر ایک ہولناک چنگار نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے لیکن ان کے گھروں کو اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے محفوظ کر لیا یہ ہے عبرت جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمو نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھونے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تُو نے مامور تھے جو محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ قصر نہ دارا اسی سے سکندر صفاتی بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہسرس ستھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے عالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ملے حاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن میں برسوں کی لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا اور ہاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل دیرا کر دے کی بلکل صفایا جگہ جھی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے لیکن اب اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے اس جگہ کو میوزیم کے طور پر رکھا گیا ہے اور لوگ بہت دور دور سے آ کر سیاحتی مقام کے طور پر اس کو جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہوتیلز بھی بنا دی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اس عبرت کی جگہ کو دیکھیں کس طرح سے نمائش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے یہاں پر لوگ آ کر وزٹ کرتے ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اگر جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو تو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے اور وہاں پر تیز تیز قدم اٹھا کر تیزی سے وہاں سے گزر جانا چاہیے لیکن یہاں پر لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے حضور پاک کا فرمان ایک طرف اور دنیا کے کرم کام ایک طرف کہ یہاں پر جہاں سے تیزی سے گزر جانے کا حکم ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ سے تیزی سے گزر جانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہاں پر لوگ وزٹ کرتے ہیں اور سیاتی مقام بنا دیا گیا ہے اللہ رحم کر دے ہم تمام مسلمانوں پر اللہ پاک کرم کر دے بس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ تمام لوگ اس چیز سے اس حقیقت سے جو بھی اس وقت تک غافل ہیں اس حقیقت سے آشنا ہو جائیں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ نکہ بان